اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ آج میں لے کر آئیں گرلز کے لیے ڈریس کی ریزائننگ وہ بھی بدلتے موسم کے حوالے سے پاکستان میں زیادہ تر گرلز لیڈیز اپنا جو بھی ڈریس لیتی ہیں دوپٹے کے ساتھ لینا زیادہ پسند کرتی ہیں موسم بدلتے ہی سب کو ویسے بھی شال شادر جیسا دوپٹہ لینا زیادہ اچھا لگتا ہے اور کچھ گرلز ابھی بھی ایسی ہیں ایڈوانس طور میں جنہوں نے قدم رکھا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی فنکشن میں جائیں یا کہیں بھی جانا ہو تو ہمارا ڈریس ایسا ہو کہ وہ کمفرٹیبل بھی ہو سردیوں کا بھی دیکھنے میں لگے اور وہ بہت ہی خوبصورت اور آرامدے ڈریس ہو گاؤن والے دوپٹے ہو گاؤن والا سوٹ ہو سوری یا ویلوٹ کی شال والا اس طرح کا سمپل سے ڈریس کے ساتھ شال ویلوٹ کی بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اس کے علاوہ ویلوٹ کے اس طرح کے گاؤن جو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں کوٹ سٹائل میں آپ بنانا چاہیں یا سمپل اس طرح کا گاؤن ہر طرح سے ہی ویلوٹ کا خوبصورت دکھائی دیتا ہے کیونکہ گاؤن آپ شال میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو شال پسند نہیں جو بورڈر ہوتا ہے وہ فرنٹ پر اور نیشے دامن میں بھی لاکر آپ پیارہ سا گاؤن بنا سکتے ہیں بیک پلین جسے ڈبل شرٹ بہت ہی خوبصورت بن جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو بیک پلین رکھیں اور فرنٹ جو شرٹ ہے وہ بھی فرنٹ والے گاؤن سٹائل میں اٹیچ کر لیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر دکھائی ہوئے کٹنگ سٹیچنگ کے حوالے سے جو بہت زبردست بھی اکثر لوگوں کو لگتی ہیں کہ اس طرح کے ڈریس ہم ضرور بنائیں گے کیونکہ ڈبل شرٹ والا ڈریس کوئی بھی ہو زیادہ تر سردیوں میں ہی پہنا جاتا ہے اور اگر ویلوٹ کا ہو یا کسی اور ایسے سٹف کا جو سردیوں کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں بھی بہت پیارے پیاری کٹنگ سٹیچنگ کے حوالے سے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پلین کوئی بھی سٹف ہو اس طرح سے لانگ شرٹ کے ساتھ ویلوٹ کی شال بہت ہی خوبصورت اور شاندار لگتے اس سے بہت پیارا فیشن بھی نظر آتا ہے اور اچھا انداز کا پہننے کا طریقہ بھی کہ آپ لوگوں کو کس نے اچھے انداز سے اپنے فیشن کرنے آتے ہیں گاؤن والے سٹائل تو آپ ہر طرح سے ہی کسی بھی سٹف میں بنا سکتے ہیں صرف فرق یہ ہو جاتا ہے گاؤن زیادہ تر ڈبل شرٹ کے حوالے سے سردیوں میں ہی سمجھے جاتے ہیں اس کے علاوہ لانگ شرٹ امریلا لوک کی شرٹ یا میکسی کے ساتھ جو دپٹا لیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے وہ بڑا شاندار سا بنانے کو ہر کوئی ترجی دیتا ہے کہ دپٹا شال ہم کور بھی کر لیں گے اور ہم بہت کمفرٹیبل بھی رہیں گے اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں لے کر آئی کیسے لگی آپ تمام میرے پیارے پیارے ویورز کو آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ نیکس ویڈیو بھی میں آپ کے فیشن کے لیے آپ کی پسند کے مطابق لے کر آؤں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جس جس نے بھی میری ویڈیو دیکھی لائک اور شیئر بھی کی ہوگی اگر پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا مہربانی ہوگی ان تمام میرے ویورز کی جو اتنا سا کام میرے لئے کرتے ہیں اور کسی کی مدد کرنا بھی ایک قسم کی صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی ہر وہ جائز حاجات قبول و منظور فرمائے جو آپ کی حق میں بہتر ہو اور جس جس میں جس کی بھی بھلائی ہے اور ایک دوسری کے لئے دعا ضرور کیا جانے کہ اب کس کی زبان سے کس کے لئے کون سی دعا جل سے جلد پوری ہو جائے میرے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت ندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور میرے اس کام کو ترقی دے اور تعمیابی دے اور آپ لوگوں کی پسند کے مطابق میں مزید اچھے اچھے آئیڈیاز لے کر آؤں اور ٹوٹوریلز بھی دعا میں سپیشل یاد رکھئے گا اور کیجئے اللہ حافظ